ہم اس ویڈیو میں زون ٹرانسفر سرور کنفیگر کریں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پرائمبری ماسٹر اور سیکنڈری سرور کو ڈیٹیل سے اس کی لیپ کی تھی اور آج ہم زون ٹرانسفر کی لیپ کریں گے ہم پرائمبری ماسٹر میں سے کوئی ایک زون اور سیکنڈری سلب میں سے کوئی ایک زون کو اس سرور پہ جو ہمارے یہاں پہ اوپن سوز لیپ فیفٹین انسٹال ہوا ہے اس پہ ہم ریکارڈ ٹرانسفر کریں گے اور اس کے جو انٹرنل جو یوزرز ہیں وہ یہاں جانے کے بجائے ہم جو ہے یہاں پہ اس سرور کا ایڈریس دے دیں گے جو بھی کیوری کرنی ہوگی ان کو ان دو زون مل جائیں گے انٹرنل لیوزون لے کے لیے اب انٹرنل کوئی ڈومین مین ڈومین سے کوپی ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ کا کسی اور ریسٹ آف ڈا ورلڈ آپ کو کیوری بیجنی کی ضد نہیں پڑتی آپ کے پاس اپنے انٹرنل سرور پہ اس کا ڈیٹا وجود ہوتا ہے ہم یہ کریں گے کہ یہاں سے کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے یہ دیکھیں گے پھر کلائنٹ کو کنفیگر کر کے دیکھیں گے تو سب سے پہلے چیز ہمارے پاس جو کنفیگریشن ہے چیک کرتے ہیں ٹرانسفر ہوتا ہے ہمارے پاس سر ڈیٹا مزید اس realize ڈیٹا مولٹ سے ش voulez اسید ایک میک دوسatile ہوں گےama resے پانڈلے اگر دوس 아이 اور ہم نے جو اس میں زون بنائے میں ہیں وہ ہمیں دیکھ جائیں گے پھر برس لک اپ اچھا وہ ریزولفی فائل یہ ہمارا بھی ریکویٹ آرڈنیٹ ہے اور یہاں جائیں گے یہاں پہ بھی ایم کر کے نیم ڈاٹ آر ایف سی ڈاٹ زون کی فائل میں جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں جو ڈیٹا کپی کرانا ہوگا ہم کپی کریں گے اس کے لیے جو ہمیں اس میں سے کوئی ایک ڈویین چوز کرنا ہوگا یا اسے بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس میں زوم ڈاٹ کام کو چوز کر لیتے ہیں کہ اس زون کو ہم کپی کریں گے اپنے سرور پہ تو یہاں پہ ساری چیزیں سیٹ ہیں ہماری اس میں جو آپ کو جو چیز ایڈ کرنا ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ لکھیں گے آلاو ٹرانسفر میں آپ لکھیں گے آئی پی ایڈرس اس مشین کا جن مشین میں آپ کو پیجنا ہے اور یہ سٹیپ سے لگا دیں گے تو یہ آپ کا آلاو ٹرانسفر جو ہے ٹھیک ہو جائے گا اس سرور کا اور زوم کٹ چلا جائے گا اس کو سیپ کر لیتے ہیں سسٹم номера ڈی ری لوڈ نیم نیو تیپ میں ہے ہوں گا سب اس کی ٹرانسفb نیو ا Person engers ہمارا نیم سرور ہو گیا ہے اچھا اس کے بعد اب ہمیں یہ کرنے کے بعد اب ہمیں جانا ہوگا اپنے دوسر کے مشین پہ جو کہ ہمارا ہے اوپن سوس یہاں بھی ہم روٹ یوزر سے لاغ ان کریں گے سکوٹ دیں گے اور یہاں بھی ہم ٹرمینل اور یہاں پہ ہم ہوسٹ نیم سی ٹی ایل دیکھیں گے تو یہاں پہ کمپیٹر نیم دوسرا ہے اس کو چیک کریں گے آئی پی ایڈریس دیکھ لیتے ہیں آئی پی ایڈریس بھی ہمارا جو لینڈ کارڈ ہے یہ والا ای ٹی ایچ ون اس پہ نہیں ہے کنفیگر ہم یہاں پہ یہ دو کام کریں گے کہ ہوسٹ نیم دیں گے اور لینڈ کارڈ کریں گے تو ہوسٹ نیم کے لیے ڈی ایڈریس دیکھیں گے اس نیم اور اس نیم دیں گے ڈی ای 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 ستری ڈاڈ 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 تو ہمارا کمپیٹر نے چینج ہو گیا آئی پی ایڈریس دیتے ہیں نیٹ ورک سیٹنگ نیٹ ورک انٹر فیس سیٹنگ میں جاتے ہیں اور یہ ہمارا دوسرا ہے یہ کنفیگر نہیں ہے اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں ہمارا دوسرا ہم دیتے ہیں اس میں آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی آئی دیٹ ستری ڈاڈ 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 ڈان ای ای ایک اس پہ لکھا رہا ہے اور اس نے اگر آپ ڈینس سرور بتانا چاہ رہے ہیں تو پہلا یہ ہے بعد میں دوسرے دیکھیں گے ابھی تو یہی اس پہ کر لیتے ہیں مقابلے میں یہ اور جو دوسرے آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اتنے یوزر فرینڈلی اور تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں آپ دیکھیں ریٹر ایٹ اور سینٹوز میں جلدی کام ہوتا ہے ان آپریٹنگ سسٹم میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے جناب آگیا ہمارا ٹھیک ہے پنگ کر کے دیکھتے ہیں سرور پہ دوسرے پہ پنگ ہو رہا ہے دوسرا کا ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی فائر والل سٹنگ اچھا اس سے پہلے یہ دو کام ہو گئے اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس ساپٹوئر اسٹال تم یابے زپر مائنس اینڈ فور نیم یعنی کہ ہم جو نام لکھیں گے انسٹال بائنڈ یہ ایک نام ہو گیا بائنڈ یو ٹی ایل ایس ہو گیا مائنس اینڈ نہیں بھی لگے لیکن ایک پیٹن ہے کہ آپ لگا لیں تو ٹھیک ہے اور یہ کنفیگر ہو گیا انسٹال ہو گیا اور اب کنفیگر کریں گے اس کے بعد ہم نے انسٹال کرنے کے بعد اب ہم اس کی کنفیگریشن فائل کو چیک کر لیتے ہیں وی آئی ایم نیم ڈاٹ کون یہ ہمارے پاس ہے اور یہ فائل کھولیں گے تو یہ اسی سے ملتی جلتی ہے تھوڑی سی چینج ہے واقعی اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ ایل ایس نیم کے ساتھ کون کونسی چیزیں آئی ہیں اچھا یہ فائل آئی ہے باقی اس کے بعد اس کی جو وار نیم میں ہوتی ہیں وہاں لیب میں ہوتے ہیں ایل ایس کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بس موجود ہے وہاں ہمارے پاس وار نیمڈ ہوتا ہے سینٹوز میں ریڈٹ میں ہیں وہاں لیب میں نیمڈ ہوتا ہے یعنی ہم یہاں لکھیں گے سینٹوز میں سینٹوز میں سینٹوز میں لے جاتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ فائل کھولتے ہیں کنفیگریشن کی نیم اور اس کے اندر جو ہمیں چیزیں کرنا ہوں گی کرنا ہی سی ایک بہت ہے میں نے اس کیا ہونے دم فائلز یہ سب ہونے پارورڈ ابھی ہمیں نہیں کرنا لسن پورٹ لسن پورٹ اس امپورٹنٹ یہ ہم کھل دیں گے اور یہاں پہ ہم آئی پی ڈیفائنڈ کر دیں گے پہ لوگ کے ساتھ اور یہ ہمارا سر بہر ہے اور اس کے بعد آئی پی ورژن سیکس نوٹیفیکیشن اللہ ہوں گیوری آپ پھولیں گے کہ کلائنٹ آپ کو اور یہاں پہ بھی ادلس لکھ دیں گے سب نیٹ لکھ دیں گے اس طرح لکھیں گے ایک دو دن چار مالاو گیوری میں اور نوٹیفیکیشن اور یہاں اوکے اب اس کو اس کی ہم ایک فائل بنا لیتے ہیں پہلے تاکہ ہم ایک بیک اپ فائل بنا لیتے ہیں تاکہ اوکے اب اس کو چھڑتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنے مردی کی لائنس کو اٹھا دیتے ہیں اوائلی لائنس کو اب یہ ہماری ایک اس میں سے لوگل اس کی لائنس کو کوپی کرتے ہیں ایک دو تین چار فور وای وای یعنی پی پریس کرتے ہیں مجھے سوڑ ڈان کرتے ہیں اور یہاں لگ دیتے ہیں دن ڈاٹ کام اور فائل بے نام ہے وہ ہوگا اس لیت کی ڈائریکٹری کے اندر ڈاٹ ایف ڈاولو ڈی اور یہاں بھی ہم لکھ دیں گے کہ ٹائپ یہ ہے یہ سلیو بھی اور یہاں لکھ دیں گے ہم ماسٹر ماسٹر اور ماسٹر کا جہاں سے کپی ہوگی وہ ایڈریس اس کے بعد یہ بند کر دیں گے اور سیف کھل لیں گے چیک کھل لیں گے نیمڈ چیک کھل لیں گے نیمڈ ڈاٹ سیکسٹی سی اوپن فائل فائنڈ نوڈ پاونڈ ڈی ٹی سی انکلووڈ چھو ٹیر طرح اوہم ہی آسان پہ ہے انکلوٹ کے نام سے اس کو مار کر پر بند بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سیف کر کے باہر آجاتے ہیں پھر دوبارہ چیک کرتے ہیں تو اب نہیں اب ہم نیو ٹیپ کر لیتے ہیں اور اس کو لوجھ فاؤنڈ کر لیتے ہیں ہم چلے کر بھی غرباد میں کریں گے اس کو میاں سے دیکھ رہے ہیں کہ سی ٹی بھار لیم نیم اور یہاں بھی سلیپ کی ڈیریکٹری اور سلیپ کی ڈیریکٹری میں ابھی کوئی چیز آئی نہیں ہے اور ہاں سے ہم سروس سٹارٹ کریں گے سسٹم سٹیل سٹارٹ نیم سٹارٹ ہوگی سروس اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بس کوئی فائل آئی نہیں آئی ابھی اور اس کی فائر وال کھل دیتے ہیں شک کرتے ہیں فائر وال کمانڈ لسٹ سروسز اس میں ڈین ایس ہیں جو اس میں ڈین ایس ہیڈ کر آ دیتے ہیں ہاں آئیٹ ہے سروس ایس ڈی این ایس سب ارمیننٹ آپ نے یہاں پہ لگ دیتے ہیں بھی لوڈ آئی کر اور سٹیٹس چیک کرتے ہیں ہمارے پاس آ گیا اب اچھا کرتے ہیں فائل آئی ابھی نہیں آئی دیکھتے ہیں ہمارا سے سروس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیتا ہے تو بھر سے اور بلکہ مسجھ لیتا ہے انڈھائٹ کے گناہ سنسان سکسازلی ایکٹیف ہمیں ہمیں بہت سے یہاں سے بھیجتے ہیں ہمیں تک کر کے دیکھتے ہیں کہ سرور پر یہاں سے ہمیں پنگ نہیں ہو رہا ہے پنگ کیوں نہیں ہو رہا یہ چیک کر لیتے ہیں ہمیں کلیکٹیوٹی ہمیں کلیکٹیوٹی یشو ہم 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 موسیقی دو بندہ سرور اب جانا شروع ہوا تو پہلے نہیں جا رہا تھا سسٹم سی ٹیل وی سٹارٹ نم ہوجاتھ آگے دیکھتے ہیں اگر یہاں پہ فائل آئی یا نہیں آئی اچھا یہاں پہ بھی ٹیل مائنس ایپ مائنس ایپ نمیم ٹرانس پر افزو مانو افن افنو ٹرانس پر کمپلیٹیٹ میسج ریکارڈ جو ہم نے کیا وہ آگئے ہیں ہاں پہ ٹرانس پر ہو گئے ریفریش اوکے پیل ٹو کنیکٹ ریفیوز پیلٹ اب پہلے کیوں کہ وہ سرویس نہیں چل لی تھی اب اس نے کنیکشن ٹرانس پر ریفیوز آ رہا ہے انریچ بل کیوں بھائی کیوں نہیں یہاں سے پنگ کر کے دیکھتے ہیں پیل ٹرانس پر جا رہا ہے اور دوارت سے سسٹم ٹی 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 ایل ری سٹارٹ آگئی فائل آگ ہم آگئی فائل کیونکہ اس وقت اگر ہم لوگ چیک کریں ہیں تو بتا رہا ہے کہ جناب ٹرانس پر زوم فائل کمپلیٹڈ اور یہ ہمارے پاس آگئی یہاں پہ ایک زوم فائل کمپلیٹ اچھا یہ جو ہمارے پاس ریکارڈ فائل آئی ہے کمپلیٹ دیکھا آٹومیٹیکلی آئی ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اب ہم یہاں پر اس کو کرتے ہیں وی آئی ایم سریش ای ٹی سی ریزول اور یہاں پہ ہم ریزول کی فائل میں نیم سرور ٹھیک ہے ون یہی پہ ہوگا ملکل ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں ہم پنگ تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی وہاں پہ لیسے میں این ایس دو کب یہ بہت آ رہا ہے اب ہم ایک ونڈو کی ونڈو مشین کو کھولتے ہیں اور وہاں پہ ہم جو ہے اس سرور کو یعنی ہمارا جو یہ سنیریو ہے کہ اب یہ ونڈو اور لنکس کے کلائنٹ صرف اور صرف اس سرور کو اسے ریکویسٹ لیں گے اس کی باقی کیوں یہ اور ریزول نہیں کرے گا صرف اس نام کو ریزول کرے گا یہ ریڈ یہ ایک دیٹا ہوتا ہے ون ٹائم ہوں ہوا ہمیں کیا کرنا تھا ہمیں ہم یہاں پہ آکے پہلے لینڈ کارٹ پہ اپورٹ سیٹنگ اور ایتھرنیٹ پروپٹی ہمیں یہاں پہ ہمیں یہاں پہ لکھ دیں گے ہمیں یہاں پہ لکھ دیں گے ہمیں یہاں پہ لکھ دیں گے ایک انٹ ایک انٹ گڑا گڑا ہو جائے گی یہ 3 مشین پہلے ہی اس کو دے دیتے ہیں 13 14 ڈاک 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 اور یہاں پہ ہم اس کو اور ہم یہ پہنگ کرتے ہیں مشین کو سرور کو پنگ کر رہا ہی ہے ریزولف کر کے دیکھتے ہیں ساری اوکے ٹھیک ہے ہم سے یہ ہوا کہ اب ہم یہاں لکھتے ہیں زوم ڈاٹ کام وہ اتار ہے کہ زوم ڈاٹ کام ہم جو تری ون پہ لیسن کر رہا ہے اور پنگ تو اس کا جواب بھی اس کو ملا ہے سرور کو بند کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا سرور کو بند کر دیتے ہیں ہمارا لیپ چلنا ہے اور اب تھوڑی دیر میں پھر ہم چیک کرتے ہیں سرور貌 تو وہ اتا رکھے یہ ون ہے اور ہم یہاں پہ لکھ دیں میں اینئے اینئے اور اے ہیں اہاہ ہاں انہیں اس میں دیکھا رہا ہے ہمارا جو سرورப會 ہو ہو گیا ہے جو عصے اور اس پر ایک ریکارڈ ہے جو کے آپ کو دیکھ رہا ہے اب ہم اس پر دوبارہ سے دک کرتے ہیں ��زوم.com میرا حالے ڈک کمانیا چلتی نہیں ہے اس میں مجھے مجھے لے مجھے ایسے ٹھیک ہے دیکھیں سرور پہ ریکویس جا رہی ہے تری پہ اور وہ ریزارٹ بتا رہا ہے کہ یہ ہے اور کون سے تھے اس کے پاس میل بھی تھا اچھا میرا خیال ہے شاید ایف ٹی پی تھا ہماری اس مشین سے کیونکہ ہماری جو اصل سینڈوز مشین ہے وہ ڈاؤن ہے ہمارے پاس اب یہ ریزارٹ کر رہا ہے اچھا اب ان کیس اگر جیسے کہ ہم یہاں پہ اگر لکھ دیں اور ہمارے پاس جو سینیریو اس میں آپ یہ دیکھئے کہ صرف ہم نے زوم کو گیا کہ اب ہمیں برکویر ڈاٹ نیٹ یا انویٹیو ڈاٹ پی کے یا جو بھی کریں گے تو اس میں اس کو نہیں کرے گا نہیں لے کر آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ اس کو دیکھ رہا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ہی ریکارڈ ہمارے پاس ہے بلکل نہیں آ رہا کیونکہ ہمارے پاس ہی ایک ریکارڈ اب اب یہ اگر لیں گے یہ تک فورا لیا ہے کیونکہ یہ اس کو ایک ہمارا کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ لے رہا ہے ساری ساری ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں سے بھی اگر اس کو دیکھیں تو ڈو شو ادھا تو ک NCAA R gefallen یا خیل پیاره ڈید Liquی ڈید ٹھیک ڈید موسیقی 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 ڈوٹ جیے کے نام سے ایک زون کو میاں ٹرانسفر کریں گے پھر اس کو ہی بن کر دیں گے اور پھر لینکس ڈیکسٹوپ سے اور ونڈو ڈیکسٹوپ سے اس کو ایکسس کر کے دیکھیں گے یہ جو ریکارڈز ٹرانسفر زون جو کہلاتے ہیں یہ ریڈ اونلی ہوتے ہیں اور یہ ایک دفعہ کلائنٹ کی مشین پہ کپی کر دیا جاتے ہیں اب اگر یہ ریکارڈز میں یہاں پہ تب زوم ڈاٹ کام میں اگر وہی ریکارڈ میں چینجنگ ہوگی یا سی بی ٹی میں اور پھر وہ دوبارہ سے اس کو ریکویسٹ کر کے لے گا تو وہ اس کی فائل کو اوبر رائٹ نہیں کرے گا تو اس کیلئے آپ کو یہاں پہ اس فائل کو دوبارہ سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا پھر سروس کو ریسٹارٹ کرنا ہوگا تو پھر وہ یہاں سے کپی کر دے گا جہاں سے آپ زون کو کپی کرا رہے ہوں گے دیکھتے ہیں ہماری مشین اپ ہوئی اکھے روٹ رینڈ ہڈ اور سینڈوز کے خوبصورتی یہی ہے کہ بہت فاسٹ اور کم ٹائم میں ایکسس دیتی ہیں چیزوں کا کنفیگریشن ہو یا لیکن موسٹ پاپلر پوری دنیا مہرک کے اپنی چوائز ہے اور یہ جانا اب اب ہمارا ترمینل آ گیا ہے ہمارا سائزن کرتے ہیں اس میں بھی ہمارا سیکنٹری بنا ہوا ہے اور چل رہا ہے بات انٹر ہو گئے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ایکٹیو اینڈ رنننگ ہے اس میں جو ہمارا ان ایس لک اپ کرتے ہیں سی بی ٹیک اور یہ زون ہے اس میں ہمارا ہمارا ایس ہمارا ہمارا آپ آپ یہ کہ یہاں پہ یہ نگاپ ہے اس کے اگر آپ 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 کے سوری پار نیم کے ٹھیک اور امریکن سی بی ٹی پوروٹ اس میں ایک ہی ڈبلو ڈبلو ہے اور وہ ہے میں آپ جا کر کیوری اگل ٹو تو آپ کو اس طرح دکھا دے گا ہم 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 وہ پہ اللہ و ٹرانسفر پہل لگائیں گے ٹری ماشین پہ آئیہ کچھ اس طرح کائن پہ لکھی بھی ہوگی اللہ و ٹرانسفر ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اسکیپ کریں گے باہر آجیں گے اور یہاں سوس پہ جائیں گے اور یہاں پہ جاگے ہم میں ہواچ سوس پہ آہ آہ ہماری ہے ہم ڈائریکٹ سے جائیں گے ایم ڈاٹ کاؤپ پہ اور وہاں جاکے اس میں یہاں پہ ہمیں زوم بتایا تھا تو ایک تین چار پانچ فائف بائی بائی ٹی پر اس کریں گے انسٹا دون کریں گے cbt tech dot جی آہ یہاں cbt tech درد فاروڑ اور یہاں بے وہ نمبر ٹو ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہاں بے آگام سروز سٹارٹ کریں گے پینٹوز ٹو کی سسٹم ری لوڈ نیمڈ اور وہاں پہ اپنا آہاں ازہر آکے دیکھیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس آ رہی ہے ٹیک ڈاٹ فارورٹ سو بھی یہ ہماری ہوئی ہے کہاں سے ہم نے دو سرور اب ہم نے یہاں سے کیا تو ادھر سے یہاں پہ اس والے نے بھی ٹرانسفر کر دیا تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے اب اگر ہم انس لک اپ کریں گے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ سی بی ٹی ٹیک ڈاٹ جی اے کریں گے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کرونکل نیم ہے اور ڈبلو ڈبلو ڈاٹ سی بی ٹی ٹیک ڈاٹ جی اے تو وہ بتا رہا ہے کہ یہاں کا ایڈریس ہے اور اسی طرح یہاں پہ ہم اگر زوم کریں گے تو وہ بتا رہا ہے کہ ون پہ انٹری ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم جا کے اس کو بھی ڈاؤن کر دیتے ہیں اور پھر ہم ایک اور لینکس مچین پہ جاتے ہیں اس کو آپ کرتے ہیں مناکھ اللہٓ ہ Gesundیا ہم تھے ہم ہم اب آپ کا چاہے کوئی بھی گیسٹ ہو نیال سے ہم نے اس کو پاسٹ دیا ہے اچھا اب اس میں بھی ہمیں نیٹ ورک سرویسز اچھا اب اس کو پسٹ دیا ہے ایڈیٹ کنیکشن میں جائیں گے اور یہاں پہ جا کے ہم بتائیں گے کہ جناب ہمارا ڈینس روگر اتھری ہے ٹھیک ہے جو لیپ ہمارا صحیح ہے ہمارا اوکے صحیح ہے اوپن ٹیرمینل ہمارے ہم ہم پیں کریں گے تاکہ کنیکٹیو ٹیوٹی ذرا پتا چل رہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے پیں وہ بتا رہا ہے بند ہے لیکن وہ اس کو کیونکہ ریکارڈ دے رہا ہے اسی سی بی ٹی ٹیک ڈاٹ جی اور یہ اچھا ہاں تھری پہ ہے ٹین یہ خود ہے نیم سر بلس کو نہیں ملاتا آئے شریف ڈیسٹینیشن این ریچ بلکس ڈیسٹینیشن این ریچ بلکس ڈیسٹین پہ چیک کرتے ہیں ایہا لکھ دے پیں ڈیسٹینیشن بلک سویو اور اور بلکل ٹھیک ریزرٹ آ رہا ہے بی ایم ویر میں کبھی کبھی کچھ چلتے ہلتے بگس آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کبھی کلائنٹ جائے وہ کنفیگر ہونے کے باوجود بھی جائے وہ اس کو سولڈ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے یا کچھ پروبلم ہیں وینڈوز ہے بلکل ٹھیک ہو رہا ہے یہ بھی اس وقت سے ہی ہو رہا ہے اسپنگ نہیں کر رہا وہ کچھ پلس ہیں اپنے انٹرنل صحیح ہے بلکل ٹھیک ریزرٹ ہمارے پاس آنے والا ہے اب ہم اگلی ویڈیو میں رون ٹرانسفر کے بعد دیکھیں گے ٹرانسفر کیسے بنتے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے کمنٹس میں کچھ سجیشن دیجئے اور اچھی ویڈیو کرنے کے لیے اور اگلی ویڈیو اس کا بیٹ کیجئے بائی موسیقی موسیقی موسیقی